تیار ہوتے ہوئے مال کے اندر آسان ایک ساتھ پر آپ آفیس اپنا پچاس لاکھ روپے میں وہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو ٹیک مال میں ہم زبردست شاپز زبردست فوٹ کورٹ آفیسز دینے جا رہے ہیں اسلام علیکم جناب بحریہ ٹاؤن کے ملک سکر کے بلکل میں سامنے کھڑا ہوں اور یہ سب سے مصوف ترین جگہ میڈوے اے کے بلکل سامنے اور ہیڈ آفیس کے بل مقابل یہ میرے پیچھے ہے ٹیک مال جہاں پر شاپز ہیں یہاں پر آفیسز ہیں اور ایک پورے فلور پر فوڈ کورٹ ہے یہاں پر آپ اپنے آفیس شاپ اور فوڈ کورٹ میں بھی شاپ خرید سکتے ہیں اور بڑا آسان ہے کہ تیار ہوتے ہوئے مال کے اندر آسان ایک ساتھ پر آپ آفیس اپنا پچاس لاکھ روپے میں وہ حاصل کر سکتے ہیں کس طرح سے ڈاؤن پییمنٹ ہے کیا اور کتنے فلور کا یہ پروجیکٹ ہے اس کے اردگرد کیا چیزیں ہیں یہ تمام آج آپ کو ویڈیو میں بتاتے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے اس کی لوکیشن اور سب سے زیادہ میڈوے اے اور بی اور پھر ہیڈ آفیس کی مصوفیت کے وجہ سے اس منصوبے کو اب بڑی خاص نظر سے بیریہ میں دیکھا جا رہا ہے شاندار لوکیشن پر تیار ہوتا ہوا مال آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پہ آپ کس طرح سے اپنے آفیسز شاپس وغیرہ خرید سکتے ہیں طریقہ کار کیا ہے علی رزا ہمارے ساتھ وہ ہمارے پروپٹی ایکسپورٹ موجود ہیں علی بڑا شاندار قسم کا پروجیکٹ ہے اور یہی وہی پروجیکٹ ہے جن کا کیلیفورنیا ریزیڈنشیا ہم نے جو ویڈیو کیا وہ زمبردست طرح سے وہ گیا پھر اقبال ابھی ریسنلی ہم نے ویڈیو کی تھی اس کا ریزیڈنشیا کی پھر اس سے پہلے قائد ریزیڈنشیا اور اب یہ ٹیک مال ہے ٹیک مال بنیادی طور پر کیا ہے شکریہ مزد سے بھائی دیکھیں ہم چین اوف پروڈیکٹس کر رہے ہیں اور پروڈیکٹس ان لوگوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں یا وہ پروڈیکٹ کو ہم اون کرتے ہیں انڈورز کرتے ہیں جو ہمیں ڈاکومنٹیشن میں تمام ڈیٹیلز فراہم کی جائیں یا جو ڈیلیوری ٹائم پر دے ہمارے کسٹمرز کو یہی ایک امپورٹنٹ ہے اب جو آج ہم آپ کو مال بتانے جا رہے ہیں وہ ہے ٹیک مال بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بنتی چیز دکھائی جائے کوئی ایسی چیز دکھائی جائے جو اون گراؤنڈ موجود ہو یا آپ ایسی چیز دکھا رہے ہیں جن کو ابھی آنے میں ٹائم ہے تو یہ پروڈیکٹ ٹیک مال کا ہے اس کی لوکیشن کی سب سے پہلے بات کروں گا دیکھیں یہ بلکل پیچھے ملک سکوائر ہے ملک سکوائر کے ایک طرف میڈوے اے ہے ایک طرف لیبرٹی کمرشل ہے اور بلکل اگر آپ یہی سے سیدھا جائیں گے ہیڈ آفیس اور میڈوے کمرشل بی آئے گا تو جو لوکیشن ہے وہ بڑی خاص ہے ایک طرف آپ کو یہ جو ٹیم پارک ہے یہاں سے ٹرن لے کر ہی ملک سکوائر آنا پڑتا ہے تو لوکیشن بڑی خاص ہے تقریباً دو سے تین کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے اچھا صرف یہی راستہ نہیں ہے ٹیک مول آنے کا اگر آپ نے قائد ولا اقبال ولا کی جو بیک سائٹ سے پروپوزڈ وے آرہا ہے وہاں سے بھی آپ اس لوکیشن پر آسکتے ہیں تو دو راستے ہیں دونوں میں اگر آپ ڈسٹنس بتا میں آپ کو بتا ہوں تو تقریباً تین کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہی نہیں ہے مطلب تین بھی میں تھوڑا زیادہ بتا رہا ہوں دھائی سے تین کلومیٹر بنتا ہے اور یہ ٹیک مول ہے اس کی خاص بات ہے کہ فرنٹ اور بیک اوپن ہے فرنٹ پر بھی پارکنگ ہے بیک پر بھی پارکنگ ہے اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے قریب بہت زیادہ رشی چیزیں نہیں ہیں پریسنٹ 3 ہے جہاں پر دو ہزار گرز کے پلوٹس ہیں پھر قائد ولا اقبال ولا ہے وہ تھوڑا دور ہے اور اس طرف پریسنٹ 4 ہے یعنی 500 ایارڈ کے پلوٹ ہیں تو چھوٹے پلوٹس ہوتے ہیں ان کی ویسے تھوڑا رش ہوتا ہے بڑے پلوٹس تھوڑے طرح ارگنائز ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے لوکیشن اچھی ہے لوکیشن بڑی ویلیو والی ہے اور لوکیشن میں یہاں سے لے کے سامنے میڈوے کمرشل اے آتا ہے یعنی کہ یہاں سے لے کے وہاں تک بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے خوبصورت ملک سکوائر کے بلکل ایسا ہی ہے جی آپ یہ نہیں ہے کہ جی بلڈنگیں سامنے ہوں گی لیفٹ رائٹ ہوں گی لیفٹ پر بھی کچھ نہیں ہے رائٹ پر بلڈنگ ضرور آئے گی لیکن فرنٹ بیک آپن ہے ملک سکوائر ہے اس کی سراؤنڈنگ بڑی زبردست ہیں آپ کو ٹیک مال میں ہم زبردست شاپز زبردست کوٹ آفیسز دینے جا رہے ہیں کتنے فلور کا یہ پروجیکٹ ہے اور کیونکہ ابھی تو یہ سٹارٹ ہو گیا بیسمنٹ بھی بن چکی ہے گراؤنڈ فلور ہو گیا فس پلور کی بھی چھت جو ہے جب تک یہ ویڈیو ہماری لوگ دیکھیں گے تب تک تو یہ بھی بن چکا ہوگا اگلے فلور پر پہنچ جائے گا کتنے فلور کی یہ بیلڈنگ ہے مجموعی طور پر اس میں کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں دیکھیں مدرسر بھائی یہ گراؤنڈ پلس ٹویل کا پروجیکٹ ہے بارہ فلور کا ہے اس میں بیسمنٹ بھی ہے تو جو گراؤنڈ فلور اور بیسمنٹ کی شاپس ہیں پھر فس پلور ہے سیکنڈ فلور ہے ففت پلور تک پھر شاپس ہیں پھر جو سکس فلور ہے وہاں پر فوٹ کوٹ ہے سکس سے سیونٹو ٹویل سات سے بارہ تک جو کارپریٹ آفیسز ہیں وہ رکھے گئے ہیں کیونکہ میڈوے کمرشل میں جس طرح کی تیزی آئی ہے بھڑے زیادہ آفیسز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ مین جنہ ایوینی ہو وہ میڈوے اے ہو بی ہو تو اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج ہم اپنی ویڈیو کے تھو آپ تمام لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان آفیسز کی بڑی ویلی ہوگی وہ آپ رینٹ کی حوالے سے بات کریں آپ خود اپنا آفیسز کرنا چاہیں دیکھیں آج یہاں پر جو ریٹس ہیں وہ انسٹالمنٹ پہ ہیں آپ کو کیش کے ریٹس سے بہت زیادہ زیادہ ملتے ہیں لیکن انسٹالمنٹ پہ آپ کو یہ پیمنٹس کرنی ہے میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل بتا دیتا ہوں اس کی سکیجل بتائیے اس کی گراؤن فلور پر جو ریٹ ہے وہ ہے 45,000 پھر فرس فلور ہے 23,000 پھر پر سکوائر فیٹ ہے پھر جتنا وہ اگر آپ شاپ کوئی بھی پسند کرتے ہیں تو اس کو ملٹی پلائے کر کے ٹوٹل پرائس نہیں کالی جا سکتی ہے یہاں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ شاپس کی سائز میں دیکھیں جو آپ کو اگر آفیس لینا ہے تو آپ کو یہاں پر 50 لاکھ روپے میں ایک اچھے سائز کا آفیس ملے گا جو فرنٹ بیک اوپن ہوگا ملک سکوائر کو فیس کرے گا اور اس کا رینٹ کم سے کم 70,000 روپے ہوگا یہ ہماری ویڈیو آپ نوٹ کر لیں کچھ ٹائم بات آپ کو اندازہ ہوگا کہ رینٹ اور پرائسز میں کس طرح تیزی ہے آپ کو کیونکہ آفیسز کی کمی ہے اس کا پراپٹی سے کوئی وہ اس طرح کنسن نہیں ہے کہ پراپٹی نیچے جا رہی ہے کیونکہ جب کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو پروجیکٹ کی جو کامیابی ہے وہ اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے جب ڈیلیور کیا جا رہا ہوتا ہے تو لوگوں کا ٹرسٹ بہال ہوتا ہے اور پھر لوگ اس پر سرمایہ کری کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم وہ پروجیکٹ آپ کو دکھا رہے ہیں جو بن رہا ہے تو مدسر بھائی اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو سیون سے ٹویل فلور ہیں وہاں پر جو پر سکوائر فی ریٹ ہے وہ دس ہزار ہے جو فوڈ کوٹ ہے وہاں پر اٹھائیس ہزار ریٹ رکھا گیا ہے اس سے پر نیچے پندرہ ہزار سولہ ہزار اٹھارہ ہزار تائیس ہزار اور گراؤنڈ پہ پین تالیس ہزار ہے بڑا سمپل سا طریقہ کار ہے ٹوئنٹی پائی پرسنٹ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے اور اس کے بعد چونکہ یہ پروجیکٹ اب اٹھارہ مہینے میں کمکلیشن آپ کو دی جائے گی یہ لکھ کر دیا جائے گا جی جی یہ لکھ کر دیا جائے گا کیونکہ اب جتنی تیزی کے ساتھ بن رہے یہ تو اٹھارہ مہینوں میں مکمل ہو جائے گی یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہماری ویڈیو کے ترہو ہے یہ ان کو پروپر لکھ کر دیا جائے گا کہ ایٹین منس میں ہم آپ کو پرسیشن دینے کے رسپونسیبل ہیں آپ کو دیں گے اور اس میں آپ کو اٹھارہ اس لیے اٹھارہ منس کا پلان ہے اگر آپ کوارٹل انسٹرولمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں ٹوینٹی فائی پرسن ڈاؤن پیمنٹ ایٹین منس کا پلان ہے یہ پروجیکٹ اب آپ کے ذمہ ہو سکتا ہے اچھا لی دو سوال ہیں ایک تو مرجنگ کے حوالے سے دوسرا جو میں سوال پہلے یہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کا نام ہے ٹیک مال یعنی لگ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے یہاں صرف اس سے ریلیٹیڈ ہی کوئی چیزیں ہوں گی یا یہ ویسی نام اس کے ٹیک مال رکھا گیا ہے جوب آفیسز اور باقی چیزیں جی شاپ سے وہ کسی بھی درہ سے ہو سکتی ہیں نائی جی یہ ٹیکنالوجی سے مطالق تو بالکل ہے ہی ہے لیکن ایک مال میں بہت ساری شاپس اپن کی جا سکتی ہیں اس میں ریل سٹیٹ آفیسز ہیں ڈیجیٹل ایجنسیز ہیں مارکیٹنگ آفیسز سیلز کارپوریٹ آفیسز بینکس گراون فلور پر برینڈ آئیں گے اور کچھ برینڈ آن بورڈ آ بھی گئے ہیں لیکن آہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ کمپلیٹ ہو پھر جب ان کے بورڈ سائن بورڈ لگائے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ جب کسی بھی مال میں جاتے ہیں تو مال میں تقریباً ہر طرح کا جو کاروبار ہے وہ کیا جاتا ہے اس میں وہ سیلز ہو مارکیٹنگ ہو وہ ڈیفرنٹ پرنٹنگ ہو کسی بھی طرح کی آپ اگر کنسٹرکشن کا کام کیونکہ دیکھیں یہاں پر جو آفیسز ہیں وہ بڑے رکھے گئے ہیں ان بڑے رکھوں کی وجہ یہ ہے کہ جو چھوٹے آفیسز ہیں وہاں پر جو نمبر آف سٹاف ہے بہت زیادہ رکھا نہیں جا سکتا تھا تو اسی لئے کم پرائس میں زیادہ ایریا کا یہاں پر آفیسز شاپس رکھی گئی ہیں اور یہ بنتا ہوا پروجیکٹ ہے بار بار کہہ رہے ہیں اس بنتے ہوئے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری بیسٹ آپ کی ثابت ہوگی مرجنگ کے حوالے سے بتا دیجئے گا کہ مرجنگ اس میں جی جی بالکل مرجنگ تو اب تقریباً دوبارہ کھلی ہے بہت اچھی خبر ہے یہ تمام لوگوں کے لئے لیکن آپ نے جو انتظار کر رہے ہیں اگر آپ کے پلوٹ کو اللوٹ نہیں کیا گیا تو آپ مرجنگ کی طرف آئیں اور اس بندے ہوئے پروجیکٹ میں اپنا آفیس اپنی دکان اپنی شاپ گراؤنڈ پر یا کسی بھی فلور پر فوڈ کورٹ پر ضرور بک کروائیں تاکہ آپ بہت جلد اپنی اس مائنس کی فائل سے پلس میں آ سکیں بہت شکریہ آلی ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ایک اچھا موقع ہے کہ پروجیکٹ بن رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ فلور کی شت بن رہی ہے جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو شاید تھرڈ فلور کی شت جو ہے وہ تیار ہو رہی ہوگی تو ایسے بنتے ہوئے پروجیکٹ میں یہ نادر موقع ہے کہ آپ فوری طور پر آئیں اور یہاں بکنگ کر سکتے اپنے آفیس کے لیے اپنے شاپ کے لیے بڑی شاپس کے لیے یا فوڈ کورٹ کی شاپس کے لیے وہ اب آپ کی مرضی ہے ریڈز بھی آپ کو بتائیں سکرین پر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریڈز سے لاتے رہیں لیکن آپ کو زیادہ بہتر طور پر ہوگا جب آپ وزٹ کریں گے یہاں آئیے ایڈی ریال سٹیٹ پر علی سے آ کے ملیے مجھ سے ملیے دانیال جس کے نمبر آ رہا ہے دانیال سے ملاقات ہو سکتی آپ میسج کے ذریعے وارس اپ کے ذریعے کال کے ذریعے معلومات لے سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں بس جاتے جاتے لائک کر دیجئے گا ہماری ویڈیو کو اور کومنٹ بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ